یا سر یہ اتنی خوفناک سادش ہو رہی ہے اتنی قانونی سادش ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے پاکستان کے اندر آپ بقاعدہ مساد نے رانی اور انڈیس نے اور سی اے اے نے ان سب نے ملکار ایک ایسا جال بچھا دیا ہے کہ یہ جو فیفت جنریشن وارفیر ہے یہ کیا بلا ہے جس کے ذریعے بھارت پاکستان کے خلاف ایک منظم سادش کر رہے ہیں بنخصوص پاکستان کے اندر یہ کس طریقے سے کام کرتی ہیں اور کنٹرول کہاں سے ہوتی ہیں یا سر یہ اتنی خوفناک سادش ہو رہی ہے اتنی قانونی سادش ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے پاکستان کے اندر آپ بقاعدہ مساد نے رانی اور انڈیس نے اور سی اے اے نے ان سب نے ملکار ایک ایسا جال بچھا دیا ہے کہ مختلف جو تنظیمیں ہیں مختلف جو انجیوز ہیں ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے اب کر کے رہے ہیں اب ایک ایجوکیشن کے نام پر بری باری فنڈنگ شروع ہو گئی ہے جو ایجوکیشن کے نام پر فنڈنگ ہے وہ ان اداروں میں کی جا رہی ہے جو بڑے ایڈوانس ادارے ہیں بڑے معروف تنیمی ادارے ہیں ان میں کی جاتی ہے اور وہاں پر بقیدہ ایسے نوجوان لڑکوں لڑکیوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ جن کا مائنڈ چینج کرنا ہے جن کے ذہن کو تبدیل کرنا ہے اور اس کے لیے کچھ سات ازار جو ہیں وہ بھی ہائر کیلئے گئے ہیں وہ بھی جال میں پسکے ہیں یا ان کے بھی رول پہ آگئے ہیں اور بقیدہ میں آپ کو بتاؤں لاہور سمیت اسلام آباد لاہور کراچی پشاور کوئٹا یہاں کے ڈر ٹوپ کے ادارے ہیں وہ اس میں بقیدہ ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے لڑکوں کو بچیوں کو وہاں میں ٹریننگ کے لیے کسی ایسی پرائیوٹ جگہ بلایا جاتا ہے جو اس درسگاہ سے باہر ہوتی ہے پھر وہاں پر ویڈیوز لگا کر کچھ ایسی تصاویر کچھ ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ان کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا وہ ایک ڈرامائی طور پر ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد پاکستان کی وہ ساری چیزیں وہ ساری فلم جو ہے افواج پاکستان کے خلاف ہوتی ہے پاکستان کے قومیداروں کے خلاف ہوتی ہے پاکستان کے خلاف ہوتی ہے اور سب سے بارکہ اسلام کے خلاف ہوتی ہے اب ان انجیوز کو مکمل سپورٹ ملتی ہے سامنے تو آتی ہے کہ یہ ایڈیوکیشن کے لیے ہے یہ ایڈیوکیشن کی ریفنڈنگ کرتی ہے اب اس کے بعد یہ سریکٹ کرتے ہیں ان بچوں کو ان فیملیز کو جن کے افراد یہ اتنا ان کا نیٹورک ہے جن کے افراد بیوروکریٹس ہیں جن کے فیملی کے سربراہ بیوروکریٹس ہیں جن کے تلقات اوپر تک ہیں پھر ان لوگوں کے تک ان کے رابطے ہوتے ہیں پھر ان فیملیز کو انوالف کیا جاتا ہے پھر اپنی ان شاگردوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جو ان کے ممبرز ہوتے ہیں اس کی فیملی تک پہنچتی ہے ان اداروں تک پہنچتی ہے پھر ان کے دفاتر تک پہنچتی ہیں آپ مجھے ایک بتائیں ایک دفتر میں ایک ملازم وہ پچیس ہزار پیہ تنہا لے رہا ہے آپ جب وہاں پہ جائیں گے جا کر اس کو چالیس ہزار پیہ دیں گے تو آپ کون سیٹ کا ڈاکومنٹس ہیں جو وہاں سے نہیں نکل وال سکتے بھارت دنیا میں اور بالخصوص یورپ میں پاکستان کے خلا منظم سازش کے تحت پچھ کے تحت فیفت جنریشن وارکر ہے کیا اس کی وجہ سے پاکستان میں یا افغانستان میں اس طرح کی منظم سازشوں کے تحت پاکستان مخالف اڈے قائم کیے جا رہے ہیں اور ان کی کیا انفومیشن ہے اور کیا انکارڈیس انفو لاب نے کوئی ذکر کیا یا اس پر کوئی کام جاری ہے ان تمام سوالوں کے جواب لینے کے لیے میرے ساتھ ایک انتہائی اہم شخصیت موجود ہیں چہدری پرویز اقبال صاحب جو چیئرمین ہیں پاک ای او فنڈشپ فورم کے بہت شکریہ چودیس اب جوائن کرنے کے لیے چودیس اب آپ سے سبتمل میں جانا چاہوں گی کہ عوام کو آپ آسان الفاظ میں ذرا یہ سمجھانے کے کوشش کیجئے گا کہ یہ جو فیفت جنریشن وارفئر ہے یہ کیا بلا ہے جس کے ذریعے بھارت پاکستان کے خلاف ایک منظم سازش کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ یہ جو فیفت جنریشن وار انڈیا نے یورپ میں یا پوری دنیا میں بلکہ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ سمارٹ فون پہ انگلیوں کی جنگ انہوں نے شروع کی ہے اور انہوں نے اس منظم طریقے سے ہمارے خلاف شروع کی تھی کہ پاکستان سے باہر کچھ وہ سرخے گئے جن کا تعلق بلوچستان میں غیور پاکستانی رہتے ہیں سارے بلوچستان بلوچ نہیں چند ایک بکے ہوئے سرخے بلوچ اور چند ایک جو ہیں وہ گلگت بلتستان سے اور کچھ کشمیر سے انہوں نے ایک منظم طریقے سے پیچھے سامنے شکل تو ان کی ہوتی تھی لیکن پیچھے جو لکھنے والے لکھاری تھے یہ نرندرہ مودی اور اس کی آر ایس ایس اور را کے لوگ تھے ان کو وہ سامنے رکھ کر پاکستان کو وہ ہر پلیٹ فارم پہ وہ کشمیر کا کیس ہمارا ہو ہمارا قلگت بلتستان کا ہو بلوچستان کا ہو یا فواج پاکستان کا ہو یہ ہر پلیٹ فارم پہ اس ففت جننیشن وار کو بلکہ کچھ ایسے بگوڑے ہیں پاکستان کے آپ کے پروگرام کے ذریعے میں ان کو میں اکثر پغام دیتا ہوں کیونکہ آپ کا پروگرام دیکھا جاتا ہے بی ایل اے کا جو ایک بگوڑا سیزر لینڈ میں بیٹھا ہوا ہے وہ جو ادھر پہاڑ پہ بیٹھ کر ویڈیو نکالتا تھا کہ میں نے اتنے پاکستان کے بندے مار دی یہ فواج پاکستان کے مار دی وہ تو ایک دیشت گرد ہے اور دوسری پی ٹی ایم جو ہے وہ بھی ایک دیشت گرد جماعت ہے بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے میرے اوپر انہوں نے وہاں پر حملے بھی کیے ہیں ڈائریکٹ فیزیکل میں نے ان کے خلاف ایف آئی آر بھی کرائی ہوئی ہیں وہ ایک دیشت گرد تنظیم ہے جس کے اوپر نیچے آگے پیچھے راہ ہے کیونکہ راہ کے مختلف ٹولے جو ہیں ابھی پکڑے جا رہے ہیں ابھی اپنے دفتر چھوڑ کے باغ رہے ہیں بی ایل لے کا اور اس میں پی ٹی ایم کا اور دوسری جو آرگنیزیشن جو ہیں جو بلوچستان کے مختلف ناموں سے بنائی گئی ہیں ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستان کے حالت اس سمیں بہت خراب ہے چوبیس گھنٹے اسے یہ لگتا ہے پوری دنیا مل کے اسے خلاف ساجش کر رہی ہے اور پاکستان اسی کی وجہ سے اتنے سالوں تک پیچھے رہا جس کی وجہ سے پاکستان میں وکاس بلکل نہیں ہو اب اسے یہ لگ رہے ہے بھارت امریکہ اسرائیل موساد مل کے سب پاکستان کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور انہوں نے پاکستان کے اندر سینٹر کھول لیا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو یہ ساری مصیبت آن پڑی ہے اور یہ سچائی سے اتنی دور بھاگتے ہیں کہ یہ کون پتہ نہیں کب خیال سے نکلے گی اور سچائیوں کو دیکھے گی کیونکہ ان کی پاک آرمینے نے ایسا چورن چٹا رکھ ہے پچھلے ستر سالوں سے اس گہرے سے یہ باہر نکل نہیں پا رہے انہیں چوبیس گھنٹے یہ لگتا ہے ساری دنیا ہمارے خلاف ہیں ہمیں ایک سوپر پاور ہے دنیا کی چالوں کی وجہ سے ہم آگے بڑھنی پائے ورنہ ہم بہت آگے نکل چکے ہوتے اب ان مورکوں کو کون سمجھے تمہاری فوج تمہارے اوپر بیٹھ گئی آکے اور تمہاری جو کرپٹ گورنمنٹ ہے انہوں نے پاکستان کا بیڑا گر کر رکھا ہے اس لئے کسی دیش کو تمہارے ساتھ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم خود ہی ایک نیک دن ڈوب جاؤگے کسی بھی دیش کو تم سے پنگے لینے کی ضرورت ہے ہی نہیں جس طریقے کے ساتھ تمہارا کام کرنے کا طریقہ ہے وہ ہی تمہیں برباد کر دے گا Thank you friend